بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جانی بہچانی مشہور شخص ہے جو کسی بھی تاروں کے متعاد نہیں ہیں پیوی صاحبہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کس کی بارے میں کچھ علفاظ جو کشمیریوں تک پہنچیں اسلام علیکم جی میں ہوں خوشبو خان اور پیغام یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی ہمارے کشمیر بھائی ہیں جتنا بھی ان کے پر ظلم ہوا تو اس کے لئے ہم بہت زیادہ دسار ہیں اور دعا گو ہیں کہ جتنا زم کشمیر میں ہو رہا ہے شاید ہی ہو رہا ہوگا تو اس کے لئے تو ہمارے پاس ورس نہیں ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ازاد کروا کے تو اپنے ساتھ میکس کر لیں لیکن میری دعا ہے کہ اللہ میرے کشمیر کو جل سے جل ازاد کرے اور جس طریقے سے وہ اپنی زن کی بسر کر رہے ہیں اللہ میرے جل ان کو وہاں سے رجاء دیل ہے کشمیر کو ہم اپنا ہی حصہ سمجھ رہے ہیں اور یہ تو کشمیر ہے جہاں پہ سہبیوں سے آپ کے سامنے سالوں سال ہوگی اتنا زم ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہمیشہ ظالم کیا قیل تو آتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ ظالم کیا ہو گا اور ظلم کے خلاف پر دنیا میں ہم سب کو آواز اکھانے چاہیے اور اٹھا دی رہے ہیں لوگ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیری ہمارے ہم ان کے لئے جان بھی دینے کے لئے اور ہمیشہ ان کے لئے دعا دے جی میں یہ کہنا چاہوں گی جتنے سے لوگ ہمیں دیکھنے ہیں کہ آپ یقین مانے جو ہمارے پیافتے ٹوٹی ہیں اور کرونا جیسی آفت جس کو پوری دنیا بھگت رہی ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے کیونکہ کشمیر میں اتنا زلم ہو رہا ہے اس کے لئے کوئی آواز نہیں ہے کوئی بھی انسان کھڑے ہو کے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہا اور ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے شکلوں پہ نکاف چڑ گئے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں قید ہیں کیونکہ کشمیری بچے کشمیری عورتیں کشمیری مرد ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور کوئی بندہ بولتا نہیں ہے ملکی آواز اٹھائیں اور ان کے لئے بھربور دعا کریں اگر آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں دیکھیں